پاکستانی سائنسدان کی بڑی خدمہ ڈاکٹر نعیم الدین کی اجاد کردہ بریڈ سپیکٹرم انٹی بائیوٹک دواہ امریکہ میں پیٹنٹ ہو گئی ہے امریکی سینٹر سیم تھانسن نے انہیں ایشیا کا ایڈیسن خرار دیا ہے یو ایس پی ٹی او کے اٹرنی مائیکل ایزل کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نعیم الدین دنیا کا سرمائے ہیں ڈاکٹر نعیم الدین کی ہائپر ہائیڈرو سرویسز کے لیے دوائی بھی پیٹنٹ ہو چکی ہے میڈیکل سائنس کی دنیا میں پاکستان کے لیے بڑا عزاز چوبی سال بعد ایک پاکستانی سائنسدان نے نئی انٹی بائیوٹک دواہ متعارف کرا دی ڈاکٹر نعیم الدین قبل کی دواہ امریکہ میں پیٹنٹ ہو گئی نیو جوسیم ان کے عزاز میں تقریب ہوئی جس میں انہیں شیل پیش کی گئی تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ایڈیسن سٹی کے میئر ٹام لنکے اور امریکی سینیٹر سیم تھامسن نے ڈاکٹر نعیم الدین قبل کو ایشین ایڈیسن کا خطاب دیا یو ایس پی ٹیو کے اٹونی مائیکل ایزال نے پاکستانی کانسل جنرل کے نام خط میں لکھا ڈاکٹر نعیم الدین قبل نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کا سرمایہ ہے سما کے بارننگ شو نیا دن میں ڈاکٹر نعیم الدین قبل مہمان بنے کہا تحقیق پر کام شروع کیا تو سب نے مزاق اڑایا میرا بچہ چھوٹا ایک سال کا یہ چڑھ گئے چھوٹا اور میں نے بہت پیلت کی میں نے بہت تیس سال کا پیش کری یہ انٹیبائٹک کا اتنا بڑا قرآنی میں دنیا میں کہ کتنا ریزیسٹنٹ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ دمائے کام نہیں کر رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں پورے ایشیا میں کسی انٹیبائٹک انویٹ نہیں کیا ہے نئی انٹیبائٹک کیسے تیار کی اور یہ کن بیماریوں میں استعمال کی جا سکتی ہے ڈاکٹر نعیم الدین قبل نے یہ بھی بتایا اس سے پہلے ڈاکٹر نعیم الدین قبل کی جلد کی خاص بیماری ہائپر ہائیڈروسز کی دوا بھی امریکہ میں پیٹنٹ ہو چکی ہے ڈاکٹر نعیم الدین قبل ڈاکٹر سلیم عزمہ صدیقی اور ڈاکٹر عطا رحمان کے بعد تیسرے پاکستانی ہیں جن کی دوا کو امریکہ میں پیٹنٹ کیا گیا ہے اور سندھ میں رمہ سال سرکاری طور پر تیرہ ہزار سے زائد آئی فیٹ کی کیسے